موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو کوئیت سے جزیرہ ڈائریکٹ فلائٹ کو لے کر خبر سامنے آ رہی ہے اور ٹکٹ پرائز بیزٹ بیزا کو لے کر بھی خبر سامنے آئی ہے دوستو کوئیت جزیرہ ائر ویز نے آج 30 جون سے اپنی ڈائریکٹ فلائٹ چالو کر دی ہے کس دیس کے لیے کری ہے یہ ہم آپ کو اس خبر میں بتانے والے ہیں اور کتنا کیڑی کرایا آپ کو دینا ہوگا ٹکٹ پرائز کیا ہے یہ سب اس خبر میں بتانے والے ہیں اور دوستو اس خبر میں ہم بات کریں گے بیزٹ بیزا کو لے کر بھی تو اس کو لے کر آج ہم بات کرنے والے ہیں خبر بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس لیے خبر کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تو چلیے بڑھتے ہیں خبر کی طرف خبر کیا ہے دوستو کویتھی ائرلائنز کمپنی جزیرہ ائر ویز نے ایک بہت ہی اچھا فیصلہ لیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ 30 جون یعنی کہ آج سے لیبنان کے لیے ڈائریکٹ فلائٹ کو چالو کر دیا ہے لیبنان کے بیرود کے لیے جزیرہ ائر ویز اپنی ڈائریکٹ فلائٹ چلائے گی اس کے ساتھ ہی دوستو جزیرہ ڈائریکٹ فلائٹ کا ٹکٹ پرائز ہے 49 کیڑی جو بھی سکشی یاترہ کرتا ہے ڈائریکٹ فلائٹ کے ذریعے اسے 49 کیڑی کرایا دینا ہوگا اور دوستو ہر ہفتے میں کیبل دو دن اڑانے چلائیں جائیں گے ویڈنس ڈے اور سٹرڈے ان دونوں دن کوئیت سے جزیرہ فلائٹ کی اڑانے بیرود کے لیے چلائیں جائیں گے اس کے ساتھ ہی ایک اچھی خبر یہ ہے کہ کوئیت کے منترالے نے شاپ آنر اور کومنشیل کمپنیوں کے انوروت کو منجوری دے دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ دھارکوں کو دیش چھوڑنے کی آوشکتہ نہیں ہے کوئیت میں بیزٹ بیزا کو ورک پرمیٹ میں پریورتن کرنے کی انومتی دے دی ہے یعنی کہ جن پر بیزٹ بیزا ہے کوئیت میں وہ لوگ اپنے بیزٹ بیزا کو ورک پرمیٹ میں کنورٹ کر سکتے ہیں انہیں دیش چھوڑنے کی انومتی نہیں ہے اس کے ساتھ ہی دوستو کوئیت نے ایک اور دیش کے لیے ڈائریکٹ انٹری کی انومتی دے دی ہے اور وہ ہے آوشٹریا کل سے اس کی فلائٹ شروع کی جانے والی ہے بتا دیں کہ کوئیت سے فولی ویکسینیٹڈ یاتری آوشٹریا کی یاترہ کر سکتے ہیں انہیں وہاں انٹری دے دی جائے گی ویکسینیٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے پاس ولڈ بیزا کا ہونا ضروری ہے تو دوستو ان دیشوں کے بیچ ڈائریکٹ فلائٹ جاری رہے گی یاتری آ بھی سکتے ہیں جا بھی سکتے ہیں دوستو آوشٹریا اور کوئیت کے بیچ کل اڑانا چالو ہونے والی ہیں جو لوگ پروٹوکول کو فولو کرتے ہیں آوشٹریا میں پرویش کر سکتے ہیں انہیں کورنٹین ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہیں دوستو اٹھارہ سال سے کم عمر کے بچے اپنے مواب کے ساتھ یاترہ کر سکتے ہیں اگر ان کے مواب کے ویکسین لگا ہوا ہے تب اس کے ساتھ ہی یاتریوں کو انٹری کرتے وقت اپنا پی سی آ ٹیسٹ کا نیگٹیب رپورٹ جمع کرنا ہوگا جانکاری کے لیے بتا دیں کہ آوشٹریا کی یاترہ کرنے کے لیے بیزا آویدن آریا سینٹر کے بی ایف ایس گلوبل آفیس میں جمع کیے جا سکتے ہیں دوستو جس کا بھی اپنا بیزا آویدن کرانا ہے وہ آریا سینٹر کے بی ایف ایس گلوبل آفیس میں جمع کر سکتا ہے تو دوستو یہ تھی کوئیت سے آ رہی کچھ لیٹسٹ اپ ڈیٹ جو میں نے آپ تک شیئر کری دوستو کوئیت کی ایسی ہی خبر پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ آفیس ملتے ہیں